نمسکار سواغت آپ کا ارثات میں میں ہوں نیرج تو آئیے رائتہ پھیلا تھے جگہ دنبکہ پال کے بعد ستپال مہراج بھی بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں دیش میں راحل گاندھی کی ہوا اتنی تیز بہر رہی ہے کہ لوگ اڑوڑ کر دوسری پارٹیوں میں جانتے ہیں راحل گاندھی اور کپل شرما میں کیا فرق ہے جہاں کپل شرما کو پتا ہے کہ وہ سٹینڈ اپ کومیڈین ہے شیشی ثرور کا کہنا ہے کہ راحل گاندھی دل سے بولتے ہیں یہی تو بات ہے کوئی بھی دیوان کی گیرنٹی لینے کو تیانے روڈ شو کے دوران کھیجریوال جی راستہ بھٹک گئے مگر جیسے ہی انہوں نے کالے جھنڈے دیکھے وہ جان گئے کہ میں صحیح راستے پڑھوں کھیجریوال جی کا کہنا ہے کہ دیش میں کہیں بھی موڈی کی ہوا نہیں ہے میں تو جہاں نظر دوڑاتا ہوں مجھے دکھتے ہیں بس کالے جھنڈے کجریوال جی کی قسمت ہی خراب ہے جو انہیں چاہتے ہیں وہ جھاڑو دکھاتے ہیں اور جو نہیں چاہتے وہ کالے جھنڈے جس تیزی سے لوگ آج کل جیڈیو چھوڑ رہے ہیں اگر کل کو نتش کمار بھی پارٹی چھوڑنا چاہیں تو انہیں اپنا اسطھیفہ خود کو ہی فیکس کرنا پڑے گا جو نام نہ لڑنے کا فیصلہ کر چیدمرم نے بتا دیا ہے کہ وہ ایک اچھی ارث شاستری ہے انہیں اچھے سے پتا ہے کہ ستر لاکھ نویش کرنے کا اس بار کوئی فائدہ نہیں ہے ریڈ انڈ وائٹ بریوری ایوارڈ کیلئے تیار سوچی میں اس بار پانچ نام ان لوگوں کے بھی ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے کانگریس کے ٹکیٹ کی مانگ دی بپی لہری کی سوا میں کل اس وقت بڑی عجیب ستھی پیدا ہو گئی جب کسی نے یہ گانہ بجا دی بی جے پی کا کہنا ہے کہ کانگریس میں جن لوگوں کا سمان نہیں وہ چاہے تو بے ہجک بھاچپا میں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں تو ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں اور وہ اکیلا محسوس نہیں کریں موجودہ حالات میں بی جے پی کو اپنا نعرہ اب کی بار موڈی سرکار سے بدل کر اب کی بار بزرگ درکنار کر لینا چاہیے عام آدمی پارٹی نے پیسے لے کر ٹکٹ بیشنے والوں کو برخواس کر دیا جبکہ کانگریس میں لوگ اپنا ٹکٹ بیشنے کے ساتھ ساتھ پیسے دینے کو بھی تیار بی جے پی کے باگیوں اور کانگریس کے ڈرے لوگوں کو اگر جوڑ دیا جائے تو ان کی آبادی بانگلہ دیش سے بھی زیادہ ہو سکتی ایکٹر منوز تیواری کا کہنا ہے کہ اگر میں جیت گیا تو سال میں صرف دو فلمیں ہی کروں گا جی ہاں تو شار کپور اور جیکی بھگنانی بھی اگر ایسی گیارنٹی دے دیں تو ہم انہیں بھی سانسد بنا دیں اور یہ دیکھتے ہوئے کہ راحل گاندی جب بھی بولتے ہیں تو بیواد ہوتا ہے من محن سنگھ صاحب کو لگتا ہے کہ میرا چھو پہنے کا فیصلہ ہی ٹھیک ہے